السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو ابتدائی طور پہ ہم نے اسلامیات میں سے صورت الانفعال کی آیات کا ترجمہ اس کے شارٹ کوسچن ایم سی کیوز الفاظ کا معنی مفہوم عبارت مکمل کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم نے حدیث مبارکہ کا ترجمہ تشریح اور اس کیم سی کوئی شارٹ کوسچن وہ کیے آج تیسے نمبر پہ ہم موضوعاتی مطالعہ کی طرف آئے موضوعاتی مطالعہ میں سے یہ دوسرا چپٹر ہے صفحہ نمبر انسٹھ یعنی پیج نمبر ففٹی نائن سے آج کی ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ ہم نے دو چیزیں ذکر کریں گے ایک لانگ کوسچن کے بارہ میں کہ وہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک ہے اور دوسرا ہم اس کی ریڈنگ وغیرہ کریں گے سبق کی پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے شارٹ کوسچن ایم سی کیوز جوہنا وہ کیے جائیں گے تو دو چیزیں ہمارے سبق میں ایک ریڈنگ کرنی آج ہم نے اور دوسرا اسی طرح لانگ کوسچن کا بارے میں بتانا ہے کہ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک مکمل ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر ہم اگر لانگ کوسچن کوئی دیکھ لیں تو ہمارا سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہمارے سامنے یہاں پہ لانگ کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے یہ ہمارا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے اس کا جواب پیج نمبر 59 کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الائی کی دعوت دیتا ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا لانگ کوسچن اور یہ آ کر ختم ہوتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات اصل کی جا سکتی ہے تو یہاں تک ہمارا یہ لانگ کوسچن ہے مزید انشاءاللہ اس پر ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں اور آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ اتنا ہے ہمارا لانگ کوسچن ہے تو اگر ہم ریڈنگ کے طرف آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت یہ یعنی کہ دو چیزیں یہاں پہ ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت تو چونکہ یہاں دو چیزیں ہیں ابتدائی طرح پر انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا آخر میں آ کر انہوں نے ایک چیز کو علاق کر دیا دوسری کو علاق کر دیا تو اگر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے انگنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دکت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے پرورش کرنے اور حکمت و دنائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے اور یہ کہ وہ قدیر ہے یعنی اللہ ربیز الجلال کی یہاں سے صفات شروع ہو رہی ہیں کہ یعنی وہ جو ذات جو حکمرانی کر رہی ہے قوت عطا کر رہی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا اس کی وہ صفات اور بھی ہیں چاندے کا ذکر ہے کہ وہ قدیر ہے وہ خالق ہے رب ہے حکیم بھی ہے اور اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ روز مرہ ہمارا جو اینا واسطہ پڑھتا رہتا ہے کرسی ہے میز ہے مٹی کا پیالہ ہے اور دیگر جو چھوٹی موٹی جتنی چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے ان کو بھی کوئی تیار کرنے والا ہے تو لہامالہ طور پر ہمیں یہ بات سمجھا جائے گی کہ ایک وہ کار پینٹر ایک بڑھائی جس نے کرسی بنائی میز بنایا اور اسی طرح وہ کاریگار جس نے مٹی کا پیالہ بنایا جس نے کپڑا بنایا اور جس نے یہ دروازے بنائے یہ بلڈگ بنائی یعنی ہر چیز کا پیچھے بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے تو بغیر کسی تشبیح و تمثیل سے تو یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ سورج یہ انسان اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی کسی بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالقے کسی خالق کی قدرت رحمت اور حکمت سے پیدا کی ہوں گی یعنی یہ جو انسان دیکھتا ہے سورج نظر آ رہا ہے چاند اپنی کھرنے بکھیرتا ہے اور اسی طرح ستارے ہیں سیارے ہیں آسمانوں کا نظام ہے کیکشہ ہے یعنی اگر کائنات کے اندر آسمانوں کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی قدرت کی بے شمار عجائبات ہیں زمین پر دیکھتے ہیں یہ پہاڑ ہیں یہ اور اس میں ندی نالے ہیں پانی کا معاملہ ہے یہ کتنی چیزیں زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں فصل اگتی ہے تو یہ اتنی جو چیزیں ہیں یہ ان کا آخر کوئی خالق ہے ان کا کوئی مالک ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے تو یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کیلئے دلیل بھی ہے اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمائی ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی تخلیق کے جلوے اس کی قدرت کے جلوے ہر جگہ نظر آتے ہیں اسمان کی طرف دیکھتے ہیں سورت چاند ستارے زمین کی طرف دیکھتے ہیں زمین کے سارے معاملات دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جلوے نظر آتے ہیں انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے حکام پر عمل کرے قوانہ مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے اشارت فرمایا یا ایہنہ سوبدو ربکم اللہ زی خالقکم اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اب یہاں سے یہ عبادت کا تعلق کس کے ساتھ ہے جس جو خالق ہے وہی معبود ہے یعنی عبادت اسی کی کی جائے گی جو عبادت کے لہک ہے جو خالق ہے عبادت اسی کی کی جائے گی اب عبادت اور بندگی کا تقاضہ ہے کہ پیدا تو اس نے کیا یعنی پیدا اللہ نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو آنکھ اس نے دی یعنی آنکھ اللہ نے دی تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو کان اس نے عطا کیے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو سوچنے کی قوت اس پروردگار کی ہی عطا کرتا ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات قدرت اور اس کے حکام پر غور کرو تو یہاں تک ہمیں ایک سوچ اور ایک فکر دی گئی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مالک و خالق کے بارہ میں سوچ سکتے ہیں غور و فکر کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہمارا یہ سبق جس کی ریڈنگ ہم نے کی ہے اور اسی طرح آگے ساتھ تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا لانگ کوئسچن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سوچ کا یہ درست زاویہ جو پیچھے ہم نے سوچ کا زاویہ بنایا ہے محبت الائی کی دعوت دیتا ہے کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی حسان مندی کا بحث بنتا ہے تو جو زندگی بخشتا ہے یعنی زندگی عطا کرتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں اسی کے لیے اسی اسی لیے فرمایا یعنی ساری عمر محبت کے پروان کیوں نہ چڑھیں اسی لیے تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ جس عمل میں محبت کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا ہے یعنی وہ اخلاق خالی ہے بے توفیق ہوتا ہے کہا جاتا ہے محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بدار ہوتا ہے ایمان کا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضہ ہے کہ اس کے حکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے اس پر عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے حکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی فلا کے لیے آخری پیغام میں عمل ہے یعنی قرآن انسان کی فلا کا آخری پیغام میں عمل جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات اصل کی جا سکتی ہے تو انشاءاللہ اگلے سبق میں اندر جس کی آج ہم نے ریڈنگ کی اور لانگ کسٹن کا نشان لگایا انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے مطلق شورٹ کسٹن اور اسی کے مطلق ایم سی کیوز کا ذکر کیا جائے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ